مدی بھارت وندھ پہاڑوں کا علاقہ اونچے پہاڑوں پر سے میدانی علاقوں پر دور دور تک نظر رکھی جا سکتی تھی درگ بنانے کے لیے بہترین جگہ گوالیر فوٹ سیاہ رہس ایسی ہی ایک پہاڑی پر بنا ہے گوالیر کا شاندار قلعہ یہ ایک لمبی اور سنکری پہاڑی گوپ گیری پر بنا ہے اور کبھی بھارت کے سب سے شاندار قلعہ میں سے ایک تھا گوالیر نے راجاؤں اور حملہوروں کو کامیابی کی بلندی چھوٹے اور زمین پر آتے دیکھا ہے اس نے کئی ہندو ونشوں، ترکوں، افغانوں، مغلوں، مراتھوں اور انگریزوں کا شاسن دیکھا ہے جو شاید ہی کسی اور قلعہ نے دیکھا ہو اٹھاروی صدی کے آخری دنوں میں مراتھا سندھیا ونش نے ستہ سمبھالی ان کے شاسنکال میں گوالیر ساٹھ ہزار سکوئر کلومیٹر میں پھیلا تھا بھارت کی آزادی تک یہ قلعہ ایک برٹش پوسٹ بنا رہا یہ قلعہ کب بنا تھا اس کی پختہ جانکاری نہیں ہے صرف مطحق اور کہانیاں ہی ہیں گوالیر کے قلعے کا ریکارڈڈ دیحاظ قریب تیرہ سو سال پرانا ہے مانا جاتا ہے کہ یہاں شروعات میں ساتھوی سے پندرہوی صدی کے بیچ جائن دھرم کے گفہ مندر بنائے گئے تھے پتھر سے بنی کئی مورتیوں میں سے ایک ہے جائن دھرم کے پہلے تیر دھنکر آدیناتھ کی اٹھاون فٹ اونچی وشار مورتی گوالیر کا قلعہ آرکیٹیکچر کا ایک شاندار نمونہ ہے جو قریب دھائی کلومیٹر لمبا ہے اور اس کی عوصت چوڑائی قریب ایک کلومیٹر ہے اس کی پراشیریں پہاڑ کی چوٹیوں پر بنی ہیں اور زیادہ تر حصوں میں وہ بلکل سیدھی ہیں گوالیر کے قلعے کی گنتی بھارت کی سب سے خوبصورت اعتحاس کے مارتوں میں ہوتی ہے بھارت کے پہلے مگل بادشاہ بابر نے اس قلعے کو بھارت کے قلعوں کے ہار میں جڑا موٹی کہا تھا اس قلعے کی بھویتہ کا راز چھپا ہے اس کے اندر بنے محلوں میں جیسے کی مان مندر جو اپنے بہترین ٹائل ورک کے لیے مشہور ہے سن چودہ سو چھے آسی میں اسے بنوایا تھا گوالیر کے مہان شاسک تومر راجپوت راجہ مان سنگھ نے لیکن ترک پتھان افغان اور مغلوں کے حملوں کے بعد اس قلعے کے ساتھ ایک بڑا سیاہ پہلو جڑ گیا مان مندر کی کہانی کانٹراسٹ سے بھری ہے باہر سے تو یہ بڑا ہی خوبصورت ہے لیکن جیسے ہی آپ اس کی سیڑھیاں اتر کر نیچے جائیں گے سامنے ہوگا ایک اندھیرہ پدپدار اور رونٹے کھڑے کر دینے والا تہخانہ ان اندھیرے کمروں میں چھپے ہیں کئی سیاہ راز یہ گلیارے جاتے ہیں ایک نرک کی طرف ایک خطرناک جیل ان جیلوں میں اصل میں کیا ہوتا تھا کوئی نہیں جانتا لیکن آپ قیدیوں کی چیخیں دور تک سنائی دیتی تھی جس سے بھی مغل سلطنت کو خطرہ ہوتا اسے گولیر کے لئے کے ان تہخانوں میں قید کر دیا جاتا قریب ہی رشتے داروں کو ہی نہیں مغل بادشاہ تو اپنے سگے بھائیوں کو بھی ان کالکوٹریوں میں قید کروا دیتے تخت اسی کا ہو سکتا تھا جو ظالم ہو اس زمانے میں قیدی کے زندہ بچ جانے کی امید بہت کم ہوتی تھی حالات بے حد مشکل تھے اور رہائی یا بھاگ جانا بھی لگ بھگ ناممکن ان جیلوں میں مانو وقت ٹھہر سا جاتا تھا گدی کے لئے خطرہ بننے والوں کو بڑی بے رہمی سے راستے سے ہٹا دیا جاتا تھا مغلوں کا ایک خاص طریقہ تھا ایسے لوگوں کو زبردستی افیم کھلانا کچھ تو کئی سال تک نشے میں دھوت رہتے اور کوئی سازش نہیں رچ پاتے ان جیلوں کے قیدی بھلے ہی شاہی خاندان کے تھے پر قید میں رہنے کے بعد وہ اپنی عیش و آرام بھری زندگی کو بھول جاتے تھے اور سب کچھ ان کے لئے سپنا بن جاتا تھا دوسری طرف جو لوگ بادشاہ کے پسند دیدہ تھے وہ ان خوبصورت محلوں میں عیش و آرام کی زندگی بتاتے تھے راجہ مان سنگھ کے محل کے اندر اور اس کے آس پاس بنی آلی شان عمارتوں میں راج بریوار کے لوگ رہتے کلے کی دیواروں کے اندر بھارت کے آرکیٹیکچر کی کچھ بڑی شاندار مثالیں موجود ہیں جو بھارت کی نرمان کلا اور شلپ کاری کا بے جوڑ نمونہ ہے لیکن اس خوبصورتی کے پیچھے چھپا ان کا وہ بھیانک روپ نظر نہیں آتا مغلوں کے زمانے میں مان مندر محل کے نیچے بنے آلی شان ہالز کو دل دہلا دینے والے یاتنہ گرہ میں بدن دیا گیا تھا کہتے ہیں قیدیوں کو ان لوہے کے چھلوں سے لٹکا دیا جاتا پر یہ تو ان کی یاتناؤں کی شروعات بھر تھی مغلوں کے یاتنہ دینے کے طریقے بے حد نایاب تھے اور کبھی کبھی ان کے لیے وشششگی کی ضرورت پڑتی تھی بادشاہ کا قریبی رشتے دار ہونا ہمیشہ اچھی بات نہیں ہوتی تھی بلکہ اکثر مصیبت ہی ثابت ہوتی بہت بڑی مصیبت تخت کے ممکن حقدار کو جان لیے بنا دور سے دور رکھنا مشکل تھا لیکن ان کے پاس کئی اور طریقے تھے بینہ آنکھوں والا راجہ نہیں بن سکتا اور ان کالکوٹریوں میں ان کی چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں تھا موسیقی موسیقی